بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نے کہا کہ وہ کل بیمار تھا ابھی اس میں اگر ہم سینٹینس کی سٹرکچر دیکھیں تو علی سیڈ دیٹ علی وازل یسٹرڈے بھی ہو سکتا ہے مگر جو کہ ناؤن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو انگلیش میں ہم زیادہ تر ریپیٹیشن نہیں کرتے اسی لئے علی کی جگہ پہ ہم نے ہی لگا دیا تو ناؤن کی جگہ پہ ہی آ رہا ہے تو ہی کیا ہے ہی پرو ناؤن ہے جو کہ علی کی جگہ پہ یعنی علی ایک نام ہے وہ چاہے پراپر ناؤن ہو کامن ناؤن ہو ایبسٹرک ناؤن ہو مٹیریل ناؤن ہو یا کنکریڈ ناؤن ہو کاؤنٹیبل ہو کوئی بھی ناؤن ہو اس کی جگہ پہ جو لفظ ہم استعمال کریں گے اسے ہم پرو ناؤن کہیں گے اس کے بعد اس میں لکھا ہوا اندابو ایکزمپل علی is a noun which is replaced by he علی اوپر آلے سینٹینس میں ناؤن ہے جس کو replace کیا گیا ہے ہی سے سو ورڈ ہی is a pronoun اسی لئے ہی جو لفظ ہیں وہ پرو ناؤن ہیں the noun that is replaced by a pronoun is called antecedent اندابو ایکزمپل علی is antecedent اس میں بتا رہا ہے کہ وہ وہ لفظ یعنی وہ ناؤن جس کو پرو ناؤن replace کرتا ہے اس کو ہم antecedent بولتے ہیں جیسے کہ اب ایک ایک ناؤن ہے علی اس کو پرو ناؤن نے replace کیا ہے تو اس سینٹینس میں علی کیا ہے antecedent ہے اس کے بعد the antecedent and the pronoun must agree in terms of gender and numbers تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ antecedent یعنی noun جس کو replace کرتا ہے پرو ناؤن وہ اور جو پرو ناؤن ہم استعمال کر رہے ہیں یہ دونوں اگری ہونے چاہیے ایک دوسرے سے اس کا مطلب دونوں کے جنڈر سے بھی اگری ہونا چاہیے فار ایکزمپل اگر یہاں پہ میں کوئی فیمیل کا ناؤن استعمال کرتا تو یہاں پہ میں she لگاتا کیونکہ یہ دونوں اگری ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ اگر بہت سارے ناؤن لگاتا تو اس میں یہاں پہ میں دے لگاتا کیونکہ numbers میں بھی اگری ہونے چاہیے تو یہ بتا رہا ہے کہ antecedent اور جو ہم pronoun use کرتے ہیں وہ number اور gender wise آپس میں اگری ہونے چاہیے تو یہ pronouns ہیں it, we, him, each, someone, who ایسے بہت سارے pronouns ہیں جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہیں types of pronoun pronoun کے اقسام کون سے ہیں تو اس میں سب سے پہلے personal pronoun possessive pronoun reflexive pronoun intensive or emphatic pronoun demonstrative pronoun interrogative pronoun related pronoun indefinite pronoun and distributed pronoun and reciprocal pronoun تو سب سے پہلے ہم آج personal pronoun پڑھتے ہیں کہ personal pronoun pronoun کیا ہوتا ہے personal pronoun is a pronoun that refers to a specific person or thing in a sentence تو personal pronoun وہ ہے جو جملے میں کسی خاص شخص یا چیز کی طرف refer کیا جائے جو ہم کسی خاص شخص یا چیز کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں تو personal pronoun کے دوسرے دو ہم classification کرتے ہیں دو group میں ایک ہوتا ہے nominative or subject to personal pronoun یہ جو pronoun ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے personal pronoun مگر یہ sentence کے حساب سے یوز ہوتے ہیں تو یہ sentence میں as a subject use ہوتے ہیں nominative یا یا سبجیکٹ to personal pronoun کون سے جو sentence میں as a subject use ہوں گے for example I you he she it they یہ سبجیکٹ forms of personal pronoun سے کسی بھی چیز کی ملکیت دکھانے کے لیے جو لفظ use ہوتے ہیں اسے ہم positive pronoun کہتے ہیں تو یہ کون سے ہوتے ہیں mine ours yours its his hers theirs are positive pronoun I کا positive pronoun ہو جائے گا mine we کا ہوگا ours you کا ہو جائے گا yours its he کا ہو جائے his she کا hers they کا theirs تو یہ سارے position یعنی کسی ملکیت کے لیے use ہوتے ہیں کسی بھی ملکیت کو اپنایت میں لانے کے لیے ہم یہ الفاظ use کرتے ہیں for example this is mine یہ پین میری ہے تو یہ ملکیت دکھا رہا ہے پین کی تو یہ پین میری ملکیت ہے اس کے بعد we shall finally have what is ours تو یہ یاد رکھنا ہے کہ possessive pronoun جو ہم possessive pronoun use کریں گے وہ بھی سبجیکٹ سے satisfied ہو کر پھر use کریں گے for example اس میں شروع میں as a subject لیا ہوا ہے we تو we shall finally have what is ours تو اس میں ہمارے بارے میں ہی بتا رہا ہے تو اس میں آخر میں جو possessive pronoun use کریں گے وہ we کا use کریں گے تو وی کا possessive pronoun کون سا ہے وی کا possessive pronoun ہے ours اس طریقے سے ایک اور ہمارے پاس ہے کہ collective noun ہے تو اس کے لیے ہم وی کا possessive pronoun نہیں use کر سکتے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے ٹیم کس کی ہے ایک جنرل بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہم اس پہ کوئی آئے کا نہیں use کر سکتے وی کا نہیں use کر سکتے تو اس میں اٹس آ جائے گا ہے اس کے بعد reflexive pronoun ہے ہمارے پاس reflexive pronoun کون سے ہوتے ہیں reflexive pronoun is a pronoun used as an object and refer to the same pronoun which is used as subject in the sentence reflexive pronoun وہ pronoun ہے جو کہ is object use ہوتے ہیں اور یہ refer کرتے ہیں اس noun یا pronoun کی طرف جو کہ is a subject sentence میں use مگر اس کا reference سیدھا جائے گا سبجیک کی طرف تو یہ اس کو میں سے بھی بول سکتے ہیں reflexive pronoun is used to denote when an action is done and received by the same subject reflexive pronoun کہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں نشان دعی کرنی ہو denote کر ناؤ کہ جو action یعنی کام جو یوز کرتے ہیں فار اگزمپل کون سے ہوتے ہیں my self our self yourself your self یہ سارے reflexive pronoun ہیں جو کہ self یا self love جو ہے نا وہ aid ہو جاتا ہے my our your ان کے ساتھ تو جیسے سنگیولر ہیں اس کے ساتھ ہم سیل یوز کرتے ہیں اور اگر پیلیورل ہے تو اس کے ساتھ ہم سیل یعنی سیل کا پیلیورل یوز کریں گے تو جائے گا سیل تو یہ ہم یوز کرتے ہیں تو جو کہ یور جو ہے وہ میرے سنگیولر بھی لیتے ہیں اور پیلیورل بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں یوز ہو سکتے ہیں یور سیل بھی سکتا خود نے یسٹری تو اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا اگزمپل ہے تو میری فیملی پیسے بچاتی ہے دیواروں کو کلر کر گے خود ہی یعنی وہ خود کرتی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے یہ سبجیک سے ہی ہو رہا ہے تو اس کو ریفلیکس پرون آن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے ایسے ہوتا ہے اور یہ ریفلیک کرتا ہے کیونکہ کام ریسی جو ایکٹ ہو رہا ہے وہ سبجیک کے ذریعے ہی ہو رہا ہے تھرڈ ہمارے پاس اگزمپل ہے کہ یہ لگا ہو ہے تو یہ دے کا جو ہوگا وہ ریفلیکس پرون آن 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 یہ بھی اسی طریقے سے دکیٹ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جانور ہو یا بچہ ہو یا کوئی بھی بی جان چیز اس کے ساتھ ہمیں ٹیوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جب ریفلیکس پرون آن لیں گے تو اگر ادھر شی آ جاتا تو ہم ہم ہر سیل لگا دیتے تو جو سبجیک لے رہے ہیں انسی کے سیٹس فائے ہونے والا ہم نے ریفلیکس پرون آن لگانا ہے تو فورت پہ جو ہمارے پاس پرون آ رہے ہیں وہ انٹین سل جس کو ہم ایمفیٹک پرون بھی کہتے ہیں تو انٹین سل پرون ایڈ ایمفیس آر ایمپورٹنس جو کسی بھی جملے میں اہمیت یا زور بھرے انٹین سل پرون ایمپورٹنس ایمپورٹنس تو بیسکلی یہ ریفلیکس پرون ہی ہوتے ہیں مگر یہ کبھی بھی آبجک کے طور پر استعمال نہیں ہوتے یہ کیا ہوتے ہیں یہ سبجک کے بلکل ساتھ میں ہوتے ہیں تو یہ بھی ریفلیکس پرون ہوتے ہیں مگر یہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو جب ہم آبجک کے طور پر نہیں یوز کریں تو ان کو ہم تب ریفلیکس پرون نہیں کہیں گے بلکہ ان کو کہا جائے گا انٹینس پرون فار اگزمپل مائی سیل اوار سیل یہ سارے جو ہیں نا وہ انٹینس پرون اگزمپل ہم لیتے ہیں پورٹنس دے رہے ایک زور بر رہے جملے میں تو یہ اگزمپل اگزمپل پرون کہیں گے اس کی طرح یو یور سیل فی ریس ریس پون سی بل فار دیت مسٹیک تم خود اس مسٹیک کے ذمیوار ہو کیا خود بنایا تھا تو اگزمپورٹنس دے رہے اگزمپل بر پروناؤن یوز ٹو پوائنٹ اس پیسیفک پیپل آر تنگ یہ کسی بھی خاص شخص یہاں چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کوئی اشارہ کرنے کے لئے ہم جو پروناؤن یوز کرتے ہیں وہ دیمون سٹیٹ پروناؤن تو یہ بسیکلی چار ہوتے ہیں اس کے بعد دیتا ہے دیز پروناؤن دیز اینڈ دوز یوز ہوتے ہیں تو دیز جو ہم نزدیک کے لئے یوز کرتے ہیں اور دیز کا پیلیورل ہوتا ہے دیز جب کوئی نزدیک چیز ہوگی اور سنگل ہوگی تو ہم دیز یوز کریں گے اگر دور کوئی چیز ہوگی تو اس کے لئے دوز یوز کرتے ہیں تو یہ سنٹینس میں یوز کیسے ہوتے ہیں یہ میری کار ہے بلکل نزدیک یعنی یہ کپڑے گیلے ہیں تو یہ بھی نزدیک کی طرف ہے اور پیلیورل فارم میں لیا گیا ہے اس کے بعد دیٹ احمد ساوس وہ احمد کا گھر ہے تو یہاں پہ وہ ایک ڈسٹنس کا دیا گیا ہے کہ وہ